سپر دھوکے کی کہانی سپر دھوکوں سے بچا سکتی ہے پر گھر خریدنے سے پہلے کچھ چیزوں کی تفتیش بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کہ پروپٹی خریدنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھیں کسی بھی طرح کی پروپٹی خریدنے سے پہلے من میں یہ سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ یہ پروپٹی وید ہے یا آوید ویسے تو کشیطر ویکاس پرادکرن نے چیتاب نہیں دی ہے کہ ادھیسوچت کشیطر میں موہ سمپتیوں کے سمبند میں کیے جا رہے اوید، انادھکرت اور اپرادک کاروبار میں سلط دوشی بھو مافیاؤں پر کٹھور ایوم دنداتمت قانونی کاروائی بھی کی جائے گی لیکن پھر بھی گھر کا سپنا دیکھنے والوں کو پروپٹی خریدنے سے پہلے اس کی چھانبین ضرور کر لینی چاہیے جیسے بینگ سے کرسوں نہیں ہے ایسے کئی ماملے سامنے آئے ہیں جہاں پر بیلڈرز کی زمین پر بینگ کا لاکھوں روپے کا کرس بکایا رہتا ہے اس کے باوجود بھی بیلڈر پہلے تو اس زمین پر فلات کا نرمان کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو نئے آشیانی کا سپنا دکھا کر پیسے اٹھتے ہیں نقشہ پاس ہوا یا نہیں بیکاس پرادکرن کے سامنے کچھ ایسے ماملے آئے ہیں جس میں کئی بیلڈرز نے بینہ کسی زمین کے اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا اس کے علاوہ جن بیلڈرز کو زمین آونٹیت کرائی بھی گئی تو اس نے اس کا اب تک نیم کے انسار مانچتر سویکرس نہیں کر آیا ہے سنسادھن کی کمی تو نہیں ان بیلڈرز کی یوجناوں پر خاص سور سے دھیان دینا چاہیے جن کے پاس سنسادھن کی کمی ہو کیونکہ سنسادھن کی کمی کے چلتے ایسے بیلڈرز ان سبھی مانکوں کا پالن نہیں کرتے جو پرشاسن دوارا جاری کیے جاتے ہیں بیلڈر ایسے پروجیکٹ کی شروعات میں تمام طرح کی دعوے کر دیتے ہیں بعد میں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں چھوٹے بیلڈر کئی بار ایسے پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں ضروری سوویدھائیں نہیں ہوتی جو پروپٹی آپ خریدنے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا سوویدھائیں ہونی چاہیے اس کی پردال پہلے کر لیں بھرامک ویژیابنوں سے بچ کر ان بھرامک ویژیابنوں پر بھی سابدھانی برتنی چاہیے جس کے مادھیم سے بیلڈر لوگوں کو کئی طرح کی لبھابنے سپنے دکھاتا ہے بیلڈروں کا مکھے مقصد ہوتا ہے کہ ویژیابن کے ذریعے لوگوں کو بے وکوف بنا کر اپنی جے پھریں اگر ہاں فلیٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ادھکتر بیلڈر بیلڈنگ کو لے کر کئی طرح کی دعوے کرتے ہیں لیکن اصلیت کا پتہ اس سمیں چلتا ہے جب ہم فلیٹ خریدتے ہیں گھر خریدنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھوکم سے بچاف کے کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں اس لیے نرمانہ دین پروجیکٹ میں دیوار کی گڑوطہ، فینشنگ اور بجلی آدھی کے کام پر دھیان ضرور دیں جانچ لیں سبھی کاغذات بیلڈروں کی تھگی اور جالسازی سے بچنے کے لیے رادکرڑ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ کہیں بھی گھر یا پلوٹ خریدنے سے پہلے اس کے سبھی کاغذات پرمانت کر لیں ہو سکتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرتال میں آپ کا ذرا بقت لگے لیکن یہی چھوٹے چھوٹے سابدھانی بھرے قدم آپ کے بھوشت کو سرکشت رکھ سکتے ہیں پروپٹی ڈسک ٹوٹل نیوز تو پروپٹی میں نیویش کے لیے وہ تمام چیزیں تھیں جنہیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے پروپٹی بازار میں بچھے دھوکے کے جالسے بچانے اور آپ کو سابدھان کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے ٹوٹل نیوز دے پروپٹی کا بازار بہت بڑا ہے آج تمام پرائیم لوکیشنز پر تر ترہ کی پروڈیکٹ چل رہے ہیں جائیے پیسے دیجے اور گھر لے لیجے لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے نہیں جب ہم گھر خریدنے جاتے ہیں تو کئی باتوں پر دھیان دینا ضروری ہو جاتا ہے مسئلن گھر کی لوکیشن کیسی ہو ہمارا بجٹ کیا ہے گھر کے آسپاس شاپنگ کامپلیکس ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر کے آسپاس ٹرانسپورٹیشن میڈیکل سیوائیں اور سیکشنک سنسطان موجود ہیں یا نہیں ان سب پہلوں پر گوھر کرنا ضروری ہے لیکن گھر خریدتے وقت سب سے بڑی چنوسی سامنے آتی ہے اس کی پیمنٹ کو لے کر آپ کے پاس پریاپت فنڈ اپلت دو اس کے باوجود پروپرٹی کے پیمنٹ کی پرکریہ آسان نہیں ہوتی گھر خریدنے میں آپ کی گاڑھی کمائی کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گھر کا سودا کرتے وقت بھوکتان کے ماملے میں بہت سابتھانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی ایک گلتی سے آپ کو لاکھوں روپے کی چپت لگ سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے بیلڈر سے گھر خرید رہیں جس کے بارے میں پہلے سے جانکاری نہیں ہے تو سابتھان رہنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے گھر کے لیے پیمنٹ کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیش پیمنٹ سے بچیں جب آپ گھر کے لیے پیمنٹ کریں تو یاد رہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکتان چیک کے ماتھیم سے ہی کیا جانا چاہیے اگر بیلڈر کچھ راشی نکت میں مانگ رہا ہے تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ رقم کم سے کم ہو دراصل جب آپ چیک سے بھوکتان کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ بینک میں موجود ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کی گڑھڑی ہونے پر آپ کانونی مدد لے سکتے ہیں دستاویزوں کی چانچ ہے ضروری گھر کے لیے بوکنگ اماؤنٹ دینے سے پہلے پروپرٹی کے دستاویزوں کی چانچ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ ایک عام چلن ہے کہ پیلڈر بوکنگ راشی کا بھوکتان لینے کے بعد پروپرٹی سے سمبندید دستاویز خریداروں کو ستیابن کے لیے دیتے ہیں حالانکہ آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ دستاویزوں کے چانچ کرنے کے بعد ہی بوکتان کریں ریل سٹیٹ ایکسپرٹس کے مطابق جب آپ گھر خریدتے ہیں تو کئی بار بھوکتان کے دستاویزوں میں کچھ خرچ چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو گھر کی بوکنگ کراتے وقت بوکتان کراتے وقت ان سبھی چھپی ہوئی لاغت کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے اس سے آگے چل کر آپ کا بجٹ نہیں بگڑے گا کنسٹرکشن سپیٹ کے مطابق چونے پیمنٹ آپشن اکثر گھر بیشتے وقت بیلڈر خریداروں کو لون اپلپت کرانے کی پیشکش بھی کرتے ہیں ایسے میں خریداروں کو اپنے پروجیکٹ کی نرمان ستھیتی کے حساب سے لون کی سکیم کا چناف کرنا چاہیے زیادہ تر بیلڈر بینک یا پھر فانانشیل ایجنسیز کے ساتھ پروجیکٹ پر لون اپتپ کرانے کیلئے سمجھوٹا کرتے ہیں اس کے بابجود اگر کوئی بیلڈر آپ کو امید سے زیادہ اچھے لون کی پیشکش کر رہا ہے تو اس میں کچھ گڑڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے ایسے موقعوں پر ازدرکت سابتھانی برتنی چاہیے بوکنگ سے پہلے لون کا کر لے پتا کچھ خریدار لانچنگ کے وقت ہی گھر بوک کروا لیتے ہیں لیکن ایکسپورٹ بتاتے ہیں کہ خریداروں کو گھر بوک کرانے سے پہلے کرز داتاؤں کے بارے میں پوری جانکاری لے لینی چاہیے اکثر لوگ ایڈوانس دے کر گھر بوک کرالیتے ہیں اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے لون کہاں سے لیا جائے یہ بات ٹھیک نہیں ہے انہیں سب سے پہلے پروجیکٹ سے سمبندھت سبھی اپروول کی جانچ کرنی چاہیے اور ساتھی پتہ کرنا چاہیے کہ کونسا بینک پروجیکٹ پر لون اپلپت کرا رہا ہے پیمنٹ کا کونسا آپشن اچھا گھر خریدتے وقت نویشکوں کو لون کے وکلپوں کا جناب اپنے پروجیکٹ کے آدھار پر کرنا چاہیے آج کل بیلڈرز خریداروں کو دو طرح کے وکلپ اپلپت کرا رہے ہیں اس میں سب سے لوپری ہے کنسٹرکشن لینکڈ پلان یعنی CLP اور دوسرا ہے فلیکسی پیمنٹ پلان یعنی FBAP جو لوگ نرمانہ دین پروجیکٹ پر نویش کر رہے ہیں انہیں CLP کا دیکل کیونہ چاہیے اس میں نویشکوں کو دس فیزدی کی راشی بوکنگ کے وقت دینی ہوتی ہے باقی کی راشی کا بھوکتان نرمان کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے اپدھاران کے طور پر ہر فلور کے نرمان پر دس فیزدی کی راشی کا بھوکتان کرنا پڑتا ہے وہیں فلیکسی پلان کی بات ہے تو اس میں نویشکوں کو شروعات میں تیس سے چالیس ویزدی کی راشی کا بھوکتان کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ تیس سے چالیس ویزدی کا بھوکتان نرمان کے دوران کیا جاتا ہے باقی کی راشی کا بھوکتان پزرشن لیتے وقت کیا جاتا ہے تو گراہکوں کو پیمنٹ آپشن کو لے کر خاص اہدیات پر اتنی چاہیے پروجیکٹ سے سمبندھت سبھی اپروول کی جانچ ہمیشہ کر لیں یہ پتہ کر لیں کہ کون سا بینک پروجیکٹ پر لون اپلپ کر رہا ہے ساتھ ہی دھیان رہے اگر کوئی بیلڈر امید سے زیادہ اچھے لون کی پیشکش کر رہا ہے تو اس میں کچھ گل بڑ بھی ہو سکتی ہے ایسے موقعوں پر اترکت سبھانی بڑھتے ہیں گھر خریدنے میں آپ کی زندگی بھر کی گاڑھی کمائی کا بڑا حصہ لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ گھر کا سودھا کرتے وقت پیمنٹ کے ماملے میں خاص اہتیات اور بہت سابدھانی کے ضرورت ہے آپ کی ایک گلتی سے آپ کو لاکھوں روپے کی چپت لگ سکتی ہے یاد رکھیں ریل سٹیٹ کا بازار ایسا ہے کہ سابدھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی پروپرٹی ڈیسک ٹوٹل نیوز تو پروپرٹی کے اس بازار میں ہمیشہ سابدھانی بڑھتے اور اپنے آشانے کا سپنا ضرور پورا کرے چلی فلال ایک بریک لے رہے ہیں